السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فَإِنَّ قَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَقَيْرَ الْحَدِيْهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مَهْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مَهْدَثَةٍ بِدْعَى وَكُلَّ بِدْعَةٍ دُلَالَ وَكُلَّ دُلَالَةٍ فِي النَّارِ وَقَالَ تَعَالَ فِي قَلَامِهِ الْمَجِيدِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُصْوَةٌ حَسَنًا رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَإِسْرِ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُدَطَمِ اللِّسَانِي اَفْقَهُ خَوْلِ رِسپیکٹڈ آرگنائزرز، مائی ڈیر برادرز اور سسٹرز مجھے یہ ریکویسٹ کیا گیا ہے کہ میں یہ ٹاک انشاءاللہ اردو زبان میں کنڈک کروں اور ہم ایک بہت اہم موضوع کے مطالق انشاءاللہ قرآن و حدیث سے کچھ باتیں دیکھنے والے ہیں ہمارا موضوع آج ہے ہمارے نبی کیسے تھے ہمارے نبی کیسے تھے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ احضاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہتری نمونہ ہے بیسٹ ایگزامپل ٹو فالو کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے بھائیوں سب سے پہلے کوئی بھی پروگرام میں جب ہم جاتے ہیں پارٹسپیٹ کرتے ہیں یا آرگنائزرز کنڈک کرتے ہیں ایک چیز کلیر ہونی چیز ہم کر کیوں رہیں یہ تو جب یہ ٹاپک ہمارے سامنے ہے تو میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ہمیں حاصل کیا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے آنے والے اس پروگرام کی جو جو دیوریشن ہے اس کے اندر کیا حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے what should be our objective ہمیں کیا حاصل کرنا ہے یہ ٹاپک جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے نبی کیسے تھے تو کیا مقصد ہونا چاہیے ہمارا آپ لوگ بتائیے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کے لئے ہم جب دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے تو ان کی سنت کو فالو کر سکتے ہیں ہم ان کے طریقے کو فالو کر سکتے ہیں اگر معلوم ہی نہیں ہے کیسے تھے تو فالو کیسے کریں گے جیسے اللہ نے قرآن میں کہا سورہ علی عمران سورہ 3 آیت 31 کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباہ کرو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرو یحببکم اللہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا بلکل صحیح اور کیا وجہ ہونی چاہیے نمبر ایک تاکہ ہم اتباہ کر سکیں ہم فالو کر سکیں جانیں گے تو فالو کریں گے معلوم ہی تو کہاں سے فالو کریں گے سیکنڈ اوبجیکٹف کیا ہونا چاہیے دنیا اور آخرت کے جی کون کہہ رہا ہے ہاں جی دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصلوں بلکل صحیح کامیاب کون ہے شرک سے بچنا غلط راستوں سے بچنا اور کیا مقصد ہونا چاہیے جلی بتائیے دیکھئے جتنا معلومات حاصل کریں گے اتنا دل میں محبت آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی شرط ہے ایمان کی نشانی بھی ہے ایمان کی شرط بھی ہے اور جتنی محبت آئے گی اتنی اتباع کریں گے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایک ایوریج بسن جو ہے اس کو پوچھا جائے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا جانتے ہو تو بہت سارے لوگ نہیں بتا باتے ہیں لیکن اسی شخص کو پوچھو اوکے کس کے بارے میں تم زیادہ جانتے ہو تو ضرور کوئی پولیٹیشن کے بارے میں بہت کچھ بتا دیں گے کوئی فلم سٹار کے بارے میں بکٹر کے بارے میں بتا دیں گے کہ اس نے فرس چوکا کپ لگایا تھا فرس چکا کپ لگایا تھا کتنے اس کی میچز ہو گئی بہت سارے لوگ کوئی سنگر کے بارے میں بتا دیں گے لیکن یہ سب ہمارے لئے آئیڈیل نہیں ہیں ہمارے لئے آئیڈیل کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو میرے برادرز یہ ایک انٹرڈکشن ہوا چلیے بغیر اور انٹرڈکشن کے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک میرے برادرز ایک بات یاد رکھئے کہ یہ سب جو چیزیں ہم ابھی سنیں گے انشاءاللہ ہر چیز میں آپ یہ دکھئے اور یہ یاد رکھئے کہ ہم سب اتباع کس کی کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں تو ہمیں یہ سننے میں یہ بات دھیان رکھنا ہے کہ میں اس لئے سن رہا ہوں تاکہ میں فالو کروں ہم میرے نبی ایسے تھے مجھے بھی ان کو فالو کرنا ہے میں ان کے بارے میں جو باتیں سن رہا ہوں ان کی جو تنکنگ تھی ان کی جو طریقہ تھا زندگی کا اس کے تعلق سے مجھے بھی فالو کرنا ہے ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے مطلب ہر چیز میں ہم اپنے آپ پر اپلائے کریں گے کہ یہ ہمارے آئیڈیل ہے جنہیں آئیڈیل کسی اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل خود اللہ رب العالمین نے بنایا ہے ہمارے لئے تو آئیے ہم انٹرکشن کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں اور میں اتنے مقتصر وقت میں صرف تھوڑے 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 گلمسز دے سکتا ہوں انشاءاللہ لیکن سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو کیسے بات کرتے تھے ماہ عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جدہ جدہ کلام ہوتا تھا دسٹنکٹ کلام ہوتا تھا کلیرلی بات کرتے تھے جو بھی سنتا سمجھ لیتا جو بھی سنتا سمجھ لیتا یہ تھا ان کا سٹائل آف ٹاکنگ آج لوگ فلم سٹارٹ کی سٹائلز کاپی کرتے ہیں جبکہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹائل کاپی کرنی کوشش کرنا چاہیے سنن ابودعوت کی صحیح حدیث ہے یفہمہو کل من سمیہو جو بھی سنتا سمجھتا جو بھی سنتا سمجھتا یعنی کہ باتوں کے اندر کلیرلی بولنا بھی ہے اور لیول کے مطابق بھی بولنا ہے سامنے والے کے لیول کے مطابق آپ بچے سے بات کر رہے ہیں تو بچے کے لیول کے حساب سے بات کرنا ہوگا کوئی پروفیشنل سے بات کر رہے ہیں تو اس کے لیول کے مطابق بات کرنا ہوگا یفہمہو کل من سمیہو ایک اور حدیث ہے جس میں ہمیں ملتا ہے صحابی رسول بتاتے ہیں مصنع احمد میں صحیح سنت سے حدیث ہے کہ اگر کوئی گننا چاہتا گن لیتا بہت زیادہ خاموش رہتے تھے بہت کم ہستے تھے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرسنالٹی ایک بہت سنجیدہ پرسنالٹی تھی ایک بہت ہی تھوڑے سیریس پرسنالٹی تھی اور ہم دیکھتے ہیں صحابی رسول بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جو خاموش رہتے تھے بہت کم ہستے تھے یہ چیز کا کیا تھا معاملہ یعنی کم بولتے تھے کوئی گننے والا گننا چاہے اچھا کتنی باتیں بولے یہ پانچ باتیں بولے دس باتیں بولے اوکے سکھایا بھی یہی تھا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھی یہی تھا ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سکھایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اچھی باتیں کریں نہیں تو خاموش رہیں سب سے اچھے انسان جن کے پاس سب سے زیادہ باتیں تھی بتانے کے لیے لیکن وہ بات کرتے تھے کم بولتے تھے آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باتوں کی کومنٹری بڑی بڑی لکھی آتی ہے کہ یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اس کو ایکسپلین کرنے میں کتنی ساری وزجنز کتنی ساری حکمتیں اس میں سے نکل دی ہیں جیسے آپ کمپیوٹر لینگویج میں دیکھیں گے زپٹ فارمیٹ ہوتا ہے کہ کوئی فائل ہے جو زپٹ ہے اب اس کو انزپ کرتے ہیں تو اس کے اندر سے بہت سائے جو فولڈر میں سے انزپ کرتے ہیں اس میں سے بہت سائے فائلز نکل رہی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جیسے زپٹ فارمیٹ میں ہیں کم باتیں لیکن زیادہ میننگ جوام القلم تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پرسنیلٹی میں سیریس تھے عبادت میں کیسے تھے صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام کرتے تھے یہاں تک آکے پاؤں سوچ جاتا لیک سوولن ہو جاتے تب تک قیام کرتے تھے فقیلَ لَهُ غَفْرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكُ وَمَا تَاقْخَرَ ان سے کہا گیا اللہ نے آپ کے پچھلے اور اگلے سب بھول ماف کی ہے آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہو پاؤں سوچ جانے تک نماز پڑھ رہے ہیں لیک سوولن ہو جانے تک تو ان سے کہا گیا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہو تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں اللہ کا میں شکر گزار بندہ نہیں بنوں یہ جو آیت کی طرف وہ صحابی اشارہ کر رہے ہیں مغیرہ بن شبا کونسی آیت سور فتح کی آیت ہے کہ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی سب بھول ماف کر دی تو آپ کا سب ماف ہے آپ تو جنت ہی جانے والے ہو صحابی کہہ رہے ہیں تو آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہو آپ تو جانے والے ہو جنت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں دیکھیں عبادت کرنے میں جنرلی دو ایسپیکس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اللہ کا ڈر اس سے بچنے کے لیے اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا شکر کے لیے اللہ کی محبت کے لیے وہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشورنس تو تھا کہ وہ جنت جانے والے ہیں لیکن وہ شکر کا ایسپیکٹ اتنا غالب تھا کہ وہ پاؤں سوچ جانے تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف ریس میں لگا دیا اللہ کی طرف دوڑنے میں لگا دیا لوگوں کو اور اس دوڑ میں خود سب سے آگے ایسا نہیں کہ پیچھے سے خود گائب کہ میرے تو سب چیز ماف ہے اور خود پیچھے سے گائب ایسا نہیں ہم دیکھتے ہیں صحابہ کئی بار ان تک پہنچ نہیں پاتے تھے آپ کو حدیث ملے گی صحیح بخاری میں کہ جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ ایک رات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے اور جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام اللہ علیہ وسلم کے لئے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی ساتھ میں کھڑے ہو گئے سورہ بقرا پڑھنی شروع کیلئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچے کہ سو آیت پڑھ کے رکو میں چلے آئیں گے سو آیت ہوگئی پڑھ رہے ہیں سوچے اب بھی دو سو آیتوں میں چلے آئیں گے دو سو آیتیں ہوگئی پڑھ رہے ہیں سورہ بقرا فل پڑھ لیں گے ٹوئیڈی سکس آیتیں سورہ بقرا ختم ہوگئی سورہ نسا شروع کیے سورہ نسا ختم ہوئی سورہ علمران شروع ہوئی ایک ہی رکعہ تھا یہاں تک آکے وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں بیڑھے ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹائم جو ہے نا یہ مدینہ کی بات ہے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج اب آف ففٹی تھی کم سے کم اب آف ففٹی کی ایج میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عبادت گزار تھے میرے برادرز ہمارے لئے یہ نبی ہمارے عصوہ ہے ایکزیمپل ہے ہمیں بھی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے لئے ڈیڈیکیٹ ہونا چاہیے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے پرسنل اخلاق میں پرسنل پرسنالٹی میں تھوڑے سیریس پرسنالٹی تھے باتچیت میں کیسے تھے عبادت میں کیسے تھے اب جب لوگ تھوڑے ایسے ہوتے ہیں نا تو کئی بار لوگ ایسے کچھ سیریس لوگ ہوتے ہیں تو ان سے ملنے میں جب ملیں تو خود کی بھی اسمائل ایسے لوگوں کو سیریس لوگوں کو دیکھ کر کچھ سیریس قسم کے لوگوں کو ایسے نہیں سیریس قسم کے لوگوں کو دیکھ کر خود کی بھی اسمائل چلے آتی آدمی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے جریر ادلاؤں کہتے ہیں یہ حدیث ترمیدی میں صحیح سنت سے ہے وہ کہتے ہیں جب سے میں نے اسلام قبول کیا تب سے لے کر کبھی احسانی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنے سے آڑ کی کہ بعد میں اپوائنمنٹ لے کے آؤ اور وہ کہتے ہیں اور جب بھی انہوں نے مجھے دیکھا ان کے چہرے پر مسکرات ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سمائل ہوتی تھی تو ایسا نہیں جیسے کہ خود اتنی عبادت جب کر رہے ہیں تو عبادت کر کے تھوڑے سیریس پرسنیلٹی بھی تھے لیکن جب صحابہ جب ملتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جب ملتے تھے تو ان کے چہرے پر مسکرات ہوتی تھی سمائل ہوتی تھی اور سکھایا بھی یہی تھا کہ سمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو کوئی نیکی کو انسگنفیکنٹ مت سمجھو چاہے تم اپنے بھائی کو اپنے اچھے چہرے سے اچھی طریقے سے مل رہے ہو سمائل کرتے ہوئے مل رہے ہو اچھے سے مل رہے ہو تو یہ مت سمجھو یہ کچھ نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے جب آدمی بہت عبادت کرتا ہے تو دل میں خوش فہمی آنے لگتی ہے خوش فہمی کیا کہ جیسے میں بہت اچھا ہوں اور یہ باقی لوگ ایسے نارمل میں بہت ہائی لیول کا ہوں ہم دیکھتے ہیں ایک بار اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے آ کر کہا مسندہ احمد کی صحیح حدیث ہے اس نے کہا ماشاء اللہ وماشیت جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں صحیح یہ غلط ہے ہم تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عجالتنی واللہ عدلن کیا تم نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا بل ماشاء اللہ وحدہ نہیں یہ کہو جو اللہ اکیلا چاہتا ہے یہ کہو جو اللہ اکیلا چاہتا ہے یعنی چاہت کس کی مرضی کس کی چلتی ہے صرف اللہ کی مرضی چلتی ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش نہیں ہوئے اس سے خوش نہیں ہوئے بلکہ اس پہ ناراض ہوئے پتہ یہ چلا کہ کردار کی کریکٹر کی پختگی اس کے فارمنس میں سے ہے کہ صحیح آدمی غلط تعریف سے خوش نہیں ہوتا ہے اچھا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ غلط قسم کی تعریف سے خوش نہیں ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوئے بلکہ اس کو کریکٹ کیا میرے بھائیوں آج مسلم ورلڈ میں ہم جب دیکھتے ہیں تو کتنی وائٹ سپرید دکھا جاتا ہے کہ کتنے سارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعا کرتے ہیں کہ کر دو کروا دو لیکن صحیح بات کیا ہے جس نبی نے اتنا بھی علا نہیں کیا کہ کوئی یہ کہہ ماشاءاللہ وہ ماشید بلکہ کہا کہ نہیں یہاں پہ یہ مت کریک کرو ماشاءاللہ وہدہ یہ کہو اللہ اکیلا جو چاہتا ہے اسی کے ہاتھ میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت صرف theoretically نہیں دی practically بھی دی practically جیسے کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کچھ باتیں ہوتی ہیں لوگ بولتے ہیں انہیں realize نہیں ہوتا ہے جیسے اس میں بھی problem ہوتا ہے کوئی بولتا ہے دیکھو اتنے لوگوں نے اس کو سمجھایا اس کو سمجھ میں نہیں آیا میں نے سمجھایا نا سمجھ میں آ گیا اب یہ words بھی کہیں پہ wrong دکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی بات یہاں پہ ہو رہی تھی انہوں نے وہاں پر بھی apply کر کے سمجھایا correct بتایا کہنا کیا چاہیے اتنے لوگوں نے سمجھایا نہیں سمجھا میرے سمجھانے سے کہاں سمجھیں گا یہ تو اللہ نے ہدایت دی تو سمجھ میں آیا تو ہم لوگوں کو یہ سمجھنا ہے جیسے کئی لوگ بولتے ہیں میں نے یہ کام کیا وہ کیا پھر دیکھو یہ کمائے یہ build up کیا تم نے نہیں کیے اللہ تعالی کی مرضی سے ہوتا ہے اللہ تعالی چاہے اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور دنیا بات تھوڑی ہے دنیا اگزائم کی جگہ ہے اصل جگہ آخرت ہے وہاں پہ recompensation ہے تمہیں بھائیوں یہ ایک چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہمیں صحیح بخاری میں حدیث ملتی ہے ایک بار ایسا ہوا کہ مدینہ میں سورج گرہن سولار ایکلپس ہو اور کس دن ہوئی تھی آپ میں سکھان بتائے گا سولار ایکلپس کس دن ہوئی تھی مدینہ میں جو سولار ایکلپس ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس دن ہوئی تھی جب بیٹے کی death ہوئی تھی ابراہیم جو بیٹا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی death جس دن ہوئی اسی دن سولار ایکلپس ہوا اب سولار ایکلپس روز روز تو نہیں ہوتا ہے اس دن ہوا ہر سال نہیں ہوتا ہے اس سال ہوا اس دن ہوا اب کوئنسیڈنس بھی بات ہے نا کہ یہاں پہ دیت ہوئی یہاں پہ سولہ ایکلپس ہو رہا ہے تو لوگ کیا کہنے لگے قصفت شمس لی موتی ابراہیم حدیث ابقاری کی قصفت شمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم امات ابراہیم سورج گران ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس دن ابراہیم کی دیت ہوئی اس دن تو لوگ کہنے لگے سورج گران ہوا ہے ابراہیم کی موت کی وجہ سے یعنی یہ ابراہیم کی جو دیت ہوئی ہے نا تو سن بھی آج گم میں ہے اور گم کی وجہ سے سولار ایکلپس ہو گئی سورج گران ہو گیا تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا اور آپ میں سے کون بتائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے کے انتقال ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پوزیشن تھی اس دن کیا دیکھا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو دیکھے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے گم کا دن تھا لیکن جب پتا چلا کہ لوگ ایسی بات بول رہے ہیں تو سورج گران کے وقت پر ہی لوگوں کو جمع کیا اور کیا کہا ایوہ الناس اے لوگوں اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَا لَا يَنْقَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ سورج اور چاند گران نہیں کرتے کسی کی مرنے کی وجہ سے کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے سورج گران نہیں ہوتا ہے جب تم دیکھو سورج گران ہو رہا ہے تو نماز پڑھو دعا کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے ہم لوگ اتنی ساری عبرتیں نکال سکتے ہیں مثال کے طور پر پہلی چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آج بولتے ہیں ستارے گردش میں کہ میرے سٹارز have gone wrong لیکن سٹارز تو دور کی بات سورج اور گران کو بھی کسی کے جینے مرنے سے کوئی فرق نہیں بڑھتا مطلب وہ چیز کو نگیٹ کیا یہاں پہ لوگوں کا عقیدہ خلاب ہو رہا تھا عقیدہ کو صدار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیز ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ایسے دائی دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں پہ خود کے ایموشنز جذبات بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے ارے آپ کو پتا ہے ہم میں سے جس کے کسی بچے کا انتقال ہوا ہوں گا اس کو معلوم ہوگا کہ جس دن بچے کا انتقال ہوتا ہے کیسا فیل ہوتا ہے باپ کو کتنے درد کا دن ہوتا ہے اب یہاں تک کبھی دکھا گیا ہے کہ لوگوں کی نمازیں تک چھوٹ جاتی ہے ہونا نہیں چاہیے لیکن بہت درد کا دن ہوتا ہے ایک شخص کے لئے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بس اب آج تمہیں غم کا دین ہے میں بعد میں ٹھیک کروں گا یہ نہیں کہا ابھی اپنے جذبات کو سائیڈ پر رکھنے کی بات آگئی ابھی اپنے دعوتی مشن کو آگے لکھ کے بڑھنے کی بات آگئی ابھی دعوت کے لئے خود کی فیلنگز کو سائیڈ پر رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تب ہی درست دینا تھا تو تب ہی درست کھیل جانا تھا ہم آئے ہاں پہ جب دائیس کہتے ہیں کہ دیکھو میرے گھر پہ یہ تھا پرابلم وہ تھا گھر کا پرابلم گھر پہ جب دعوت کا مشن آ گیا کتنا ڈیڈیکیشن تھا اپنے قوز کے لئے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے لوگوں کو کریکٹ کرنے میں لوگوں کو صدانے میں بخاری کی حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچتا کہ فلان آدمی ایسا کر رہا ہے ہاں فلان ایسا کر رہا ہے کوئی گلتی کوئی مستیک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے ہیں فلان کو کیا ہو گیا ہے وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے ایسا نہیں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سنیئے ہم سب کے لئے برد ہے وہ کہتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ایسا ایسا کیوں بول رہے ہیں مطلب کیا ہے فرق ہے دونوں میں فلان کو کیا ہو گیا ہے وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں جیسے میں مثال دے رہا ہوں کس کی مثال دوں کوئی ایک برادر نام بتاو اپنا سب لوگ نہیں بتا رہے ہیں ہنیب بھائی جیسے میں بلوں ہنیب بھائی کو کیا ہو گیا وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اب ہنیب بھائی سن رہے ہیں بولے کہ انہوں نے مجھے کریکٹ دیئے یہ ایک بات سنیں اور دوسرا اگر کوئی سپیکر کہتا ہے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں ایزیر ٹو ایکسپٹ ہوتا ہے نا میرے برادرز یہ ہم سب کو وزڈم سیکھنا ہے ہمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ انہوں نے وہ چینج لیا جس چینج کو آج تک ہم لوگ فیل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آج تک ہم تک اسلام پہنچا ہے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بیس دائی تھے بیس پریچر تھے بیس ٹیچر تھے ہمیں سیکھنا ہے ان کے میتھرڈز کو تو ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کریکٹ کرتے لوگوں کو اور کریکٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی فیلنگز کو بریک کر دیتے ہیں سمجھاتے کس طرح سے کیر کرتے ہیں ہیں ان کی پرسنل فنینشل لائف وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں لقد رائیتو نبیکم میں نے تمہارے نبی کو دیکھا تمہارے نبی کو دیکھا کیا دیکھا بتا رہے ہیں صحابی رسول دیکھ کر کے بتایا انہوں نے وما یجدو من الدقلی ما یملو بھی بطنہ انہیں ایسے لو کالٹی کے خجور بھی نہیں ملتے تھے جس سے اپنے پیٹ کو بھر سکتے ہیں لو کالٹی کے خجور ہوتے ہیں وہ بھی آویلبل نہیں ہوتے تھے کتنی بار جس سے اپنے پیٹ کو بھر دے عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں بتاتے ہیں یہ سننسائی میں سید سنت سے ہیں کہ ایسی کنٹینیوز راتیں گزرتی تھی جس کے اندر ان کی فیملی کو ڈنر نہیں ملتا تھا فیملی بغیر ڈنر کے سوتی تھی کنٹینیوز ایسی راتیں گزرتی تھی معایشہ رضی اللہ انہوں بتاتی ہے بخاری کی حدیث ہے کہ کانہ یشتریوطعام نبی صاحب نے کچھ کھانے کی چیزیں خریدی کچھ کھانے کی چیزیں خریدی من یہودین الہ اجلین ورہنہو درم من حدید یہودی سے کچھ چیزیں خریدی کریڈٹ پر پیسے نہیں تھے دینے کے لئے کریڈٹ پر خریدیں اور ان کی جو ڈھال تھی جو ڈھال دیفنس کے لئے جو ہوتی ہیں شیلڈ اس کو سیکیورٹی کے طور پر رکھے ہوئے تھے یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ڈیت ہوئی تو گھر میں تھوڑے جو جو تھا وہ جو یہی تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے خرید آیا عمر الدلاؤں بتاتے ہیں بخاری کی حدیث ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ان کے سٹور روم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آرام کر رہے تھے میں نے دیکھا کہ چٹائی کے نشان ان کی باڈی پر آئے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں وہاں بیٹھ گیا میں نے اپنی نظر گھما کر دیکھی تو پورے سٹور روم کے اندر تھوڑا سا جو ایک سائٹ پر پڑا تھا ایک بیگ ایک سائٹ پر لٹکی ہوئی تھی ایک تیسری چیز یہاں پڑی تھی اور باقی پورا خالی تھا وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے عمر الدلاؤں عمر ابن الخطاب ابن الخطاب ان کے آنکھ سے آنسو جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو ابن الخطاب کیوں رو رہے ہو تو عمر ردلاؤں نے کیا کہا سنیے انہوں نے کہا کہ کیوں نہ رو وقد اثر اسر الاسیر علی جنبک یہ چٹائی کے نشانی تمہاں آپ کے پہلوں پر آپ کی باڈی پر ہے اور یہ تمہاں آپ کا سٹور روم ہے اس میں یہی جو مجھے دکھ رہا یہی دکھ رہا ہے وقد قیسر والقسرہ فی الثمار والانہار اور قیسر والقسرہ وہ تو باغات میں ہیں نہروں میں ہیں موج مستی میں وہ لوگ ہیں قیسر والقسرہ سیزر اور خسرو بولو کیسے اچھے حال میں آپ کیسے حال میں وانت رسول اللہ وصودہ آپ اللہ کے رسول و آپ اللہ کے چنے میں بندے ہو وہادہ خزانتو کہ یہ آپ کا اس حال میں یہ آپ کا حال ہے یہ آپ کے پاس سٹور روم اس طرح کا ہے اب سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم خوش نہیں ہو کہ ہمارے لئے آخرت ہے ان کے لئے دنیا ہے ان کے لئے دنیا ہے ہمارے لئے آخرت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنٹینٹمنٹ آئے یہ سب سے بڑی دولت ہوتی ہے کیونکہ مالداری دل میں ہوتی ہے غریبی بھی دل میں ہوتی ہے بھلے ہی مالی طور پر انہوں نے چنا تھا اپنے لئے کہ میں کم میں چلا ہوں گا لیکن جو کنٹینٹمنٹ ان کے پاس تھا وہ بہت بڑی دولت تھی اور اس کی بنیاد پر وہ عمر ادلالہ کو آنسر دے رہے ہیں کیا آنسر دے رہے ہیں کہ خوش نہیں ہوں کہ ہاں کافی ہے عمر ادلالہ سے امپریس ہونے کی جگہ خود ان کو امپریس کر دیا ان کی باتوں سے متاثر ہونے کی جگہ خود ان کو متاثر کیا اور یہ ٹریننگ تھی کہ کل جا کر جب عمر ادلالہ خلیفہ بنے اور ہمیں صحیح سنت سے واقعہ ملتا ہے کہ جب پیلسٹائن کی چاویہ لینے مسجد اقصہ کی چاویہ لینے کے لئے جب وہاں پر ان کو جانا تھا تو وہاں پر جب پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ آپ یہ اونٹ سے اتر کر کے گھوڑے پہ آئے ہوں گے تو تھوڑا اچھا امپریسن پڑے گا تھوڑا اچھا لگے گا ہمارے خلیفہ آئے ہیں اس پہ بیٹھیں تو عمر ادلالہ نے کہا تم لوگوں کا لگتا ہے معاملہ یہاں سے ہے نہیں معاملہ تو وہاں سے ہے کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ تھی کہ وہ عمر ادناور بھی کل جا کے خلیفہ بنے تو وہی رول موڈل پہ چلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے انہوں نے ان کے اندر وہ پریکٹیکل زندگی کے اندر یہ دولت تھی آج بھی جب نون مسلمز اعتراض اٹھانا چاہتے ہیں تو کیا اعتراض ملتا ہے ان کو آج کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹی باتیں لکھی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک تماشا ہے ان کے چہرے پر کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف میں آنسر موجود ہیں وہ لوگوں کی غلط الیلگیشنز کا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے لوگوں کو تعلیم دی اگر ہم وہاں پہ ہوتے سوچو اور کوئی کہتا دیکھو کیا حال ہے تمہارا تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں بلتے ہیں ہاں دیکھو نا کیا حال ہے میرا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ویسا نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا ان کو کریکٹ کیا ان کی تھنکنگ کو چینج کیا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فینینشل پوزیشن جو تھی لیکن دولت سنیے آنسر الدلاؤں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی چیز کوئی چیز کوئی چیز کوئی مانگتا تو منہ نہیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ نہیں کرتے تھے کوئی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی گفت ملا کسی نے مانگ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا مطلب وہ ویل تھی ان کی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کس طرح سے کریکٹ کرتے تھے کس طرح سے لوگوں کو سمجھاتے تھے کس طرح سے ان کی پریکٹیکل زندگی تھی کس طرح سے ان کی زندگی میں وہ کنٹینٹمنٹ تھا وہ مالداری تھی جو دولت تھی جو ریال لائف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیے دیکھیں گے کہ کیسے تھے اپنے بیویوں کے ساتھ الگ الگ ایسپیکس دیکھیں گے ہم دیکھ رہے ہیں آج کا ٹوپی یہ یہ ہمارے نبی کیسے تھے آپ دیکھتے ہیں جبکہ بیویوں کے ساتھ کیسے تھے تو صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئیشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے لیٹتے اور میں حیز کے حالت میں ہوتی تھی اور قرآن پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے اب یہاں دیکھیں اللہ کے ساتھ بھی تعلق جڑا ہوا ہے بیوی کے ساتھ بھی وقت گزر رہا ہے اس زمانے میں جس زمانے میں لوگ حیز کی حالت میں منسس کی حالت میں عورتوں کو جیسے اچھوٹ سمجھتے تھے انٹیچبل سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں ساتھ میں وقت گزار رہے ہیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار عید کا دن تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ ردلانہ سے یا تو کہا یا تو عائشہ ردلانہ نے خود کہا وہ بتاتی ہیں کہ دونوں میں سے کچھ تو تھا حدیث بخاری کی کیا کہا کہ یہ جو حبشی غلام نیزوں کا خیل خیل رہے ہیں وہ دیکھنے کے مطالق تو عائشہ ردلانہ کو اپنے پیچھے کھڑا کیا کندے کے پیچھے اور کندے کے پیچھے سے ان کو دکھایا کہ دیکھو یہ خیل رہے ہیں حلال انٹرٹینمنٹ حرام نہیں حلال جائز دائرے میں جو نیزوں کا سفیرز کا جو خیل تھا وہ خیل رہے تھے تو عائشہ ردلانہ کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ہو گیا سفیشنٹ اب انہوں نے کہا کہ میں چاہ رہے تھی کہ میں تھوڑا پرکھوں کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کتنی کرتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں اور دیکھنا ہے کہا ٹھیک ہے دیکھو دکھایا تھوڑی دیر بعد پھر سے پوچھا اب سفیشنٹ ہو گیا تو انہوں نے کہا نہیں کہا کہ اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ یہاں تک کہا کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وزن کو ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پر شفٹ کر رہے ہیں تو اب بہت دیر کھڑا جاتا ہے ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پر شفٹ کر رہے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے بہت دیر بعد پوچھے کہ اب سفیشنٹ ہو گیا تو تو انہوں نے کہا ہاں ہو گیا لیکن یہی آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم ہے سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے ایک بار انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اِنَّا صفیہ وَأَشَارَ بِيَدِيهَا كَانَّهَ تَعْنِي قَسِيرًا صفیہ ایسے بتائی ہاتھ سے ایسے بتائی ایسے کہ کتنی کم ہائٹ ہے صفیہ کی رضی اللہ عنہ صفیہ رضی اللہ عنہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بیویوں میں سے ازواج متحرہ میں سے صفیہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہا اے آئیشہ لقد مزجتی بِ کلمتین لَو مزجتی بِهَا مَا الْبَحْرْ لَمُزِجَتُ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر یہ بات سمندر میں ملا دی جائے پورا سمندر کڑوا ہویا ہے اب ایسا نہیں کہ محبت ہے تو کچھ بھی بولو بیوی سے محبت کا مطلب بیوی صحیح بولے غلط بولے بس میں محبت کرتا ہوں ایسے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کو وہیں پر کریکٹ کیا آج ہم دیکھتے ہیں کتنے ہمائے بھائی ہیں جو محبت میں ہیں اس طرح سے کرتے ہیں بیوی کچھ بھی بولے بیوی بولے مجھے پچر کے لے جانا ہے مجھے ٹی وی لگانا ہے گھر میں یہ گندی چیزیں چلے گی یہ میوزک چلے گا سب چیز میں محبت میں فدا ہے تو ایسا نہیں کہ محبت کی لیمٹ اسلامی محبت کسے کہتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے تھے صحیح بخاری کی حدیث ہے انس رضلاؤں بازار سے گزر رہے تھے اور انہوں نے بچوں کو سلام کیا بچوں کو سلام کیا اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفلوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں جس کے انہیں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانا یزور الانسار انسار کو ملا کرتے تھے جا کے ملا کرتے تھے وَسْيُسَلِّمُوا عَلَى سِبِيَانِهِمْ ان کے بچوں کو سلام بھی کرتے تھے وَيَمْسَخُوا عَلَى رُوسِهِمْ کس طرح سے بچوں کا بھی اکرام کرتے تھے اونر کرتے تھے اب یہاں پر کئی سارے لوگوں میں ایک گھر پر ملتی ہے ہوتا یہ ہے کہ کئی لوگ بلکل سٹرکٹ گھر میں آتے ہیں جیسے بلکل سناٹ اچھایا آتا ہے اور سب لوگ بلکل ہلٹر سکیلٹر کہ اببہ گھر پہ آ رہے ہیں بچے جا کر کے بکس نکال کر کے پڑھنے لگتے ہیں کئی بار وہ کلٹی ہوتی ہے اور بیویاں جو جو عورتیں گھر کی کچن میں چلے آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ آتے تھے تو کیا ہوتا تھا سین کیسے ہوتا تھا سفر سے واپس آتے تو آتا ہے حدیث میں تلوکی ابی سبیانی اہلی بیتی ہی ان کے گھر کے جو بچے ہیں وہ ان کو ریسیف کرنے سب سے آگے آتے تھے کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے سفر سے واپس تو ریسیف کرنے آگے کون آ رہا ہے بچے آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سلام کا معاملہ ہے جیسے ہم نے دیکھا حدیث میں تو کئی لوگوں میں یہ چیز میں بھی مسانڈسٹائنی ہیں سلام کسے کرنا چاہیے اس چیز کے بارے میں جیسے کئی لوگ گھر پہ آئیں گے بچے کو دیکھیں گے ادھا تم نے مجھے دیکھا نہیں سلام نہیں کرنا چاہیے سلام کسے کرنا چاہیے کسے کرنا چاہیے بڑے کو یا چھوٹے کو جو آیا اسے سلام کرنا چاہیے جو آ رہا ہے اسے سلام کرنا چاہیے جو موجود ہے اسے نہیں آنے والا سلام کرے گا موجود ہے وہ وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ کہیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بچوں کو خیال رکھا ہمیں حدیث ملتی ہے جسے صحیح الجامعے میں حدیث کی سنت حسن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں ہوتے اور جب سیزن کے سب سے فرس فروٹس لائے جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود بچوں کو دے دیتے تھے مجلس میں گیادرنگ میں موجود بچوں کو دے دیتے تھے بچوں کا بہت خیال رکھتے تھے کیونکہ کھانے پینے کا آئٹم میں اکثر بچوں کو بہت انٹرسٹ ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس فیلنگ کا خیال رکھتے تھے ان کو وہ جو کوئی سپی فوس فروٹ سیزن کا اتر گا آتا ہے تو بچوں کو دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کی مجلس میں بچے موجود ہوتے تھے چلین موجود ہوتے تھے وہ لوگ سیکھتے تھے اور اسی وجہ سے آگے کے زمانے میں ہم دیکھتا ہیں کہ وہ زمانے کے جو بچے تھے وہ آگے کے زمانے کے بڑے بڑے لیڈرز بنے کیسے بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹریٹ ہی ویسے کیا ان کو ٹریٹمنٹ ہی ایسا ملا کہ جس کے وجہ سے وہ لوگ اس طرح سے ڈیولپ ہوئے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ تھا آپ دیکھیں بہت مشہور حدیث عبداللہ بن عباس پیچھے بیٹھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور وہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کو جس سے آج تک ہم سیکھتے ہیں امام نووی نے اس حدیث کو اتنا امپورٹنٹ یعنی اس کے کنٹینٹ کو اتنا امپورٹنٹ سمجھا کہ چالیس حدیثیں ہیں اسے لگ کی اس میں اس حدیث کو انہوں نے دالیں وہ کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس پیچھے بیٹھے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں توحید کے بارے میں حقیدے کے مطالق میرے برادرز یہ ٹریننگ ہے پریکٹیکل ٹریننگ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بچوں کے ساتھ رہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے نون مسلم کے ساتھ میں نون مسلم کے ساتھ کیسے تھے میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں گا تفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قدیمہ تفیل بن عمر الدوسی و اصحابہ تفیل بن عمر الدوسی اور ان کے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یہ دوس کا قبیلہ انکار کر رہا ہے نافرمانی پہ اتر آیا ہے فَدُ اللَّهَ عَلَيْهَا اللہ سے دعا کریے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ان کو برباد کر دے بھی آپ دعا کریے ان کے خلاف بددعا کریے ان کے لئے نہیں مان رہے ہیں لوگ انکار کر رہے ہیں نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رکھوئے ہاتھ اٹھائے لوگ کہنے لگے حلقت دوس دوس کا قبیلہ تو ابھی ہلاک ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیا ہے دعا کے لئے اور پھر انہوں نے کہا اللہ مہدی دوس سنواتی بھی ہم اللہ مہدی دوس سنواتی بھی ہم اللہ ہدایت دے دے دوس کو لیا انہیں اللہ انہیں ہدایت دے دے انہیں لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کے زمانے میں دوس کے قبیلے نے اسلام قبول کیا پورے قبیلے نے الحمدللہ اسلام قبول کیا اور کون وہ سگنیفیکنٹ پرسن تھے جن کا بہت بڑا کانٹریبیوشن اسلامی علم میں رہا ہے جو دوس کی قبیلے کے تھے کون بتائے گا کون وہ تھے صحابی جو دوس کے قبیلے سے بعد میں آئے جن کا بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے ابو حرائرہ ردلہم اب سوچیں اگر وہ قبیلہ ڈسٹرائی ہو گیا ہوتا تو ابو حرائرہ ردلہم بھی نہیں ملتے ہمیں اتنی ساری حدیثیں نریٹ کرنے والے صحابی جن کی فوٹوگرافک میمری تھی اللہ رسول صاحب نے ان کے لئے دعا بھی کی تھی اور وہ صحابی اسی قبیلے کے بعد میں تھے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے مشرقوں کے ساتھ آپ کو اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھئے کہ بدر کی جنگ کا واقعہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے خدایفہ بن یمان اور ابو حسیل رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اسی لئے بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہو سکے کیونکہ ایک معاملہ ہو گیا تھا واقعہ بدر کی جنگ میں کتنے مسلم تھے تین سو تیرہ سامنے مودن وان تھاؤزن یہ تین سو تیرہ تھے جو ہسٹری میں ہم نے پڑے وہ تین سو پندرہ پڑے ہوتے لیکن یہ انسیڈنٹ ہوا صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جا رہے تھے بدر کی جنگ کے لئے تو درمیان میں مشرقوں نے ہم لوگوں پکڑ لیا کہاں یا رہے ہو تو یہ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں مدینہ جا رہے ہیں ہم لوگ ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل نہیں جا رہے ہیں کہاں وعدہ کرو قسم کھاؤ مدینہ جاؤں گے اور وعدہ و قسم کے بعد چھوڑ دیا وعدہ کرنے کے بعد سیدھا گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں کہاں کہ ایسا ایسا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان صریفہ تمہارے وعدے کو ہم لوگ پورا کریں گے اور اللہ کی مدد مانگیں گے ان کے خلاف یعنی ایسا نہیں جیسے لوگ کہتے ہیں آج ایوریتنگ اس فیرن لیو این ورل ایسا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے آنر کیا ان کی اس وعدے کو کہ مسلم کا وعدہ ہے وعدہ و قسم کھا کے آئے ہیں واپس جاؤ تم دونوں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بدر کی جنگ کی قیدی پکڑے گئے تھے تو قرآن کی آیت ہے اس بارے میں نازل ہوئی تھی وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی جو نیک بندے ہیں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو یتیم کو قیدی کو قیدی قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں قرآن کی آیت جب نازل ہوئی اس کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں امام ابن کسیر نے بھی اس حدیث کو کوٹ کیا ہے آپ اگر دیکھنا چاہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا یہ قیدیوں کے ساتھ اچھا بھی ایویر کرنا اور ریپورٹس ملتی ہیں ہمیں کہ وہ لوگ خود سے زیادہ کھانے کے لیے وہ لوگوں کو پریفرنس دیتے تھے کہاں ملیں گے اس ایکسیمپل کہاں ملیں گے مسلم احمد کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے آزاد کرنے کے لیے آپ نے آپ کو آزاد کرنے کے لیے کچھ جو کنڈیشن رکھی تو کیا کنڈیشن رکھی کہ انسار کے بچوں کو تم لکھنا پڑنا سکھاؤ اتنے بچوں کو لکھاؤ لکھنا پڑنا سکھا دوں گے تو تم آزاد ہوئے ہوں گے اب کوئی قیدی ہے جس کو لکھنا پڑنا آتا ہے تو اس کو کیا کہا جس کے پاس لم یکن لہم فداؤن جس کے پاس فدیہ نہیں تھا دینے کے لیے اب کوئی آرہا نہیں ہے فدیہ دینے کے لیے اس کو آزاد کرنے کے لیے کوئی نہیں آرہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو تم انسار کے اتنے بچوں کو لکھنا پڑنا سکھاؤ اب وہ اتنے بچوں کو لکھنا پڑنا سکھائیں گے اور پھر آزاد ہوگے آپ دیکھیں اس کی حکمہ آئے تھے وہ لوگ جنگ لڑنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا بنا دیا ٹیچر بنا دیا دشمن کو ٹیچر بنا دیا دشمن کی نولیج سے بھی فائدہ حاصل کیا اس کے پاس کیا نولیج اس کو لکھنا پڑنا آتا ہے ہمارے یہاں پہ لٹریسی بڑھ جائے گی یہ اتنے لوگ ہاتھ میں آیا ہے نا ان کو ٹیچر بنا کر گی اس نے اتنے بچوں کو سکھاؤ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ان کا معاملہ تھا مشکوں کے ساتھ اس کی تو بہت ساری مثالیں ہیں اسما ردلانہ کے پاس ان کی مدر آئی مدینہ میں اور ان کی والدہ جو تھی نون مسلم تھی تو انہاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے پوچھا اس اصلی امی کیا میں اپنی ماں کے ساتھ رشتہ رکھوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں تمہیں ماں کے ساتھ رشتہ رکھو رشتہ ہی منٹین رکھو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھایا مشکوں کے ساتھ کیسے تھے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے سرونٹ کے ساتھ انہوں صدرنا ہوں بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نو یا دس سالوں تک کی ایک بار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں کہا ایسا کیوں کیے تم نے اور ایک بار بھی یہ نہیں کہا ایسا کیوں نہیں کیے ایسا کیوں کیے ایسا کیوں نہیں کیے ایک بار بھی نہیں سنا انہوں نے مارنا دور کی بات دھتکارنا دور کی بات گالی دینا دور کی بات اتنا بھی نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے کہ ایسا کیوں کیے ایسا کیوں نہیں کیے ایسا نہیں ہے کہ وہ خود ان سے مستیک نہیں ہوئی آپ خود دیکھیں ان کی مزبانی حدیث موجود ہے وہ کہتے ہیں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ یہ کام کر کے آؤ اور وہ دن میرا موٹ تھا ہی نہیں کام کرنے کا میں نے سوچا نہیں کروں گا تو وہ کہتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا اور دیکھا کچھ بچے خیل رہے ہیں تو وہاں جا کے کھڑا ہو گیا بچے خیل رہے ہیں کر کے وہاں دیکھنے لگے کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر بعد ان کو گردن پہ ہاتھ محسوس ہوا میں پلٹ کے دیکھا تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے کہا نس کیا ہوا وہ کام کا تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں جا رہا ہوں جا رہا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ کچھ نہیں تھا تھا لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تھے وہ سرونٹ کے ساتھ پھر کسی شخص کو دیکھنا ہے نا تو دیکھو اپنے سے جونئر کے ساتھ کیسا ہے وہ باس کے ساتھ تو سب لوگ اچھے ہوتے ہیں لیکن اپنے جونئر کے ساتھ اپنے انڈر میں کام کرنے والے کے ساتھ کوئی کیسا ہے وہ دیکھیں گے تو سمجھ میں آتا ہے وہ پرسن سچ مچ کیسا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے سرونٹ کے ساتھ کیسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں میں معاف کرنے میں کیسے تھے بریوری میں میں بریوری کی بات بتاتا ہوں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بریوری کی مثال آپ کو دیکھ رہی ہے ایک حدیث بتاتا ہوں صرف صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک بار مدینہ میں ایک آواز سنائی دی زور سے تو رک رک کے فائنلی لوگ باہر نکلے کہ کیا آواز ہے وہ تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو تلہر دلانہوں کے گھوڑے پر آ رہے ہیں واپس اور گھوڑا بینہ سیڈل کہیں جو سیڈل ہوتا ہے نا سیڈل نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں تلوہ لڑک رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہے آلڈی جا کر چیک کر کے آ چکے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ لقد وجد تو لقد وجد تو ہو کل باہر مجھے گھوڑا جیسے بہتی ہوئی جو جو تورنٹ ہوتا ہے نا اس طرح مجھے ملا ہے تم فاسپیٹ تھائی اور اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کی کئی مثالیں ہیں لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے جب آدمی بہت بہادر ہوتا ہے تو معاف نہیں کرتا ہو آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں بخاری کی جہاں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے صدقہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے تو ایک آدمی نے کہا کمنٹ اور یہ کمنٹ عبدالعہ بن مسعود نے سنا اور سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کیا کمنٹ اس نے کہا یہ ایسے باتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے نہیں یہ اللہ کی رضا کے لئے نہیں ایسا ہے کیسا باتے ہیں یہ اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ کمنٹ پہنچا اب ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کے رسول ہے اللہ کے بھیجے ہوئے ایکزامپل ہے نمونہ ہے ان سے اچھا کون ہو سکتا ہے وہ آدمی کون تھا وہ خوارج میں سے تھا جو بعد میں جا کر خوارج میں سے بننے والا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی کی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب کمنٹ پہنچا آنا تو کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں سے دراؤں کہتے ہیں کہ ان کے چہرے پر گصے کے نشانات دکھیں اور پھر انہوں نے کہا یارحم اللہ موسیٰ اللہ رحم کرے موسیٰ پر قد اوزیہ بی اکسر من حیزہ فصابرا اس سے زیادہ چیزوں کی تکلیف ان پر آئی لیکن انہوں نے سبر کیا مطلب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ اپنے سے کم والے کو دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کبھی کچھ تکلیف کی بات سننا پڑے حدیث کیا ہے کہ اپنے سے کم والوں کی طرف دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کروں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز میں موسیٰ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ وسلم پہ تو کتنی زیادہ تکلیفیں آئی تھی انہوں نے اتنی بڑی بڑی تکلیفوں پہ سبر کیا اور اپنے آپ کو اس چیز میں سبر کی طرف لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں آتا ہے عائشہ ردالانہ کہتی ہے انہوں نے اپنے خود کی نفس کے لئے کبھی بدلہ نہیں لیا خود کی جان کے لئے کبھی بدلہ نہیں لیا ایسا نہیں کہ نہیں ہوا ایسا نہیں کہ کچھ گربر نہیں ہوئی آپ کو حدیث ملے گی بخاری میں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ہمیں جب آ رہے تھے سفر سے تو ایک جگہ پر رکھیں اور وہاں پر رکھ کر سب لوگ اپنا آرام کرنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تلوار اٹھا دی اور پیر پر لٹکا دی تھوڑی دیر بعد آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ایک آرابی وہ آ کر کے اس نے تلوار کو نکال چکا ہے تلوار کھولی تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر بل رہا ہے محمد اب کون بچائے گا تمہیں مجھ سے اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ بچائے گا اللہ بچائے گا تین بار کہا یہ بات اس پر ایسا اثر کری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو تلوار وہ لے کر کھڑا تھا تلوار اس کے ہاتھ سے سلپ ہو کر گر گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیے اب اس کو پوچھے اب تمہیں مجھ سے پان بچائے گا جو انٹرویو اس نے لیا تھا اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوچھ رہے اب تمہیں مجھ سے پان بچائے گا تو اس نے کہا آپ بہتر گلبہ پانے والے بنیں عربوں میں ایسا سسٹم تھا کہ جیسا کوئی اگر جنگ میں کسی یہ ساتھ میں لڑا ہے لڑا ہے آخر میں فز گیا کوئی بچ کے جانے کا راستہ نہیں ہے اور تب جائے کے اس کو بھلے جات چھوڑ دیا تو بہت انسلٹنگ سمجھا جاتا تھا کہ مجھے ایسا کر کے اس نے چھوڑ دیا تو وہ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کر کے چھوڑ دو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو اس نے کہا نہیں لیکن میں آپ کے خلاف لڑوں گا نہیں کبھی بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ چھوڑ دیا خود کے جان کے لئے کبھی بدلہ نہیں لیا لیکن جب اللہ کے حکموں کی اللہ کے قانون کی بات ہوتی تو وہاں پر پرفیکٹلی اپلائے کرتے تھے صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک بار مخزوم قبیلے کی ایک عورت قدسہ رقت اس نے چوری کیا تھا چوری کی سزا اسلام میں ہاتھ کٹنا اب اس کا ہاتھ کٹنے والا تھا اب یہاں اس کا ہاتھ کٹے گا وہاں پر وہ قبیلے والوں کو ایسا لگا اور یہ ہماری قبیلے کی ایک عورت کا ہاتھ کٹنے والا ہے تو جیسے ان کی ناک کٹ جائے گی تو وہ لوگوں نے کلیکٹ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پریزنٹیشن کیا کہا کہ کیسے کیا بلے ابھی ہم لوگ خود جا کے تو بات نہیں کر سکتے تو کس کے سامنے کریں گے بیچ میں ایک پرسن کو لائے کسے لائے اسامہ بن زید اسامہ بن زید رضی اللہ انہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے لگتے تھے کیا وجہ تھی اتنے سپیشلی پیارے کیوں لگتے تھے کیا وجہ تھی زید رضی اللہوں کے بیٹے تھے اور زید رضی اللہوں کو ایک ٹائم پہ کہایا آتا تھا زید ابن محمد جب اسلام نے اڈاپشن منع کیا تو پھر ان کے نام واپس آ گیا زید بن حارض جیسے اڈاپٹیٹ سن جیسا جیسا رشتہ تھا زید سے تو زید رضی اللہوں کے بیٹے اسامہ جیسے کہ پوتے جیسے گرانڈ سن جیسا رشتہ تھا اسلام نے تو اڈاپشن منع کیا اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں وزڈمز ہیں لیکن محبت کرنے سے منع نہیں کیا کسی یتیم کا خیال لکھنے سے منع نہیں کیا تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسامہ بن زید کو کہا اسامہ بات کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسامہ رضی اللہ کو گئے اسامہ رضی اللہ جب گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں انڈیا میں ہوتا ہے قائم کی ہوئی حدوں میں سے جو لیمٹس ہیں جو لاؤز ہیں قانون ہیں اس میں تم سفارش کرنے آئے ہو اس میں سفارش کرنے آئے ہو اب پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صرف اسامہ کی بات نہیں ہے یہاں بہت سارے لوگ پیچھے انوالڈ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا کہا آئیوہ ناس اے لوگوں ہم سے پہلے والے اس وجہ سے برباد ہو گئے کیونکہ ان میں اگر کوئی بڑے خاندان والا بڑے قبیلے والا چوری کرتا تو اس پہ اپلائی نہیں کیا تھی سزا کوئی گریب کرے تو اس پہ بڑا آبر سے اپلائی کی جاتی تھی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کی ہوتی میں اس کا ہاتھ بھی کارتا ایک اور روایت سے ہمیں بتا چلا وہ جو عورت جس نے چوری کیا تھا اس کا نام بھی فاطمہ تھا وہ چوری کرنے والی عورت کا نام بھی فاطمہ تھا تو کہہ رہے ہیں جیسے وہ فاطمہ کیا میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی نہ میں اس کو بھی نہیں چھوڑتا اب آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں کیسا ہوتا ہے کنٹری میں چھوٹے موٹے چوروں کو تو پکڑا آتا ہے اور بڑے بڑے بہت سارے لوگ ہیں جو سویس بینک اکاؤنٹس بڑے پڑے ہیں کنٹری کے پیسے سے انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ وہاں سے ہم لوگ یہ بات کو ریلیٹ کر سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کریکٹ کیا کیسے صدارہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانف یہ سکھایا تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حاش تھے یہ اللہ کے قانون کو اپلائے کرنے میں سٹрیکٹ تھے وہ کیونکہ وہاں ضرورت تھی یہ بھی ہمارے بھلے کے لیے یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے کیونکہ آپ نے دیکھا بچوں کے ساتھ کیسے تھے وہ کائنس میں کیسے تھے بیویوں کے ساتھ کیسے تھے ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری صحابی کے پاس گئے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں انیملز کے ساتھ کیسے تھے تو وہاں پر جو اونٹ تھا وہ اونٹ میں سے اونٹ تھے اونٹ کا اونٹ تھے اس میں سے ایک اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایسے صحابہ دیکھ رہے ہیں ایسا لگا ایسا کہ وہ رو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ فیرائے اور پھر کہا من ربو حاضر جمل اس اونٹ کا انہر کون ہے سالدز کوئی بول نہیں رہا ہے کیونکہ لگا کچھ تو کر پڑھے تھوڑی دے بعد ایک انسائی صحابی نے کہا کہا میں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تم اللہ سے ڈرو اپنے اونٹ کے متعلق کیونکہ تمہارے اونٹ نے مجھے بتایا ہے کہ تم اس سے بہت زیادہ کام کرتے ہو اور بہت کم کھانے دیتے ہو آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ ہے اسلام کے انیوملز کے لئے بھی کیر کرنا سکھایا یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علمی ایک بار صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قصہ واقعہ کہ ایک صحابی کیسے ایک شخص کیسے بھی ریگستان میں گزر رہا تھا اسے بہت پیاس لگی پھر اسے کوہ ملا اور وہ کوئے میں نیچے اترا پانی پیا باہر اترا نکلا جب باہر نکلا تو دیکھا کہ کتا ہے جو زمین کو تھوڑا سا وہ کر رہا ہے اس کو لگا یہ بھی میرے جیسا شاید پیاسا ہوگا وہ نیچے اترا وہ آدمی اور اپنے لیدر کا سوک جو ہوتا ہے نا اس کے اندر اس نے پانی بھرا اس سوک کو اپنے مو سے پکڑ گا باہر نکلا کوئے سے اور پھر وہ کتے کو پانی پلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالی نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی اس شخص کی تو صاحبہ نے سن کر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں کے ساتھ بھی اچھا ٹریٹمنٹ کرنے میں ہمیں بدلہ ملے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساری لیونگ چیزوں کے ساتھ ساری زندہ چیزوں کے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ کرنے میں ہمارے لئے بدلہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کیسے تھے اینیملز کے ساتھ کیسے تھے سرونٹ کے ساتھ کیسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ ابو بقر ردلاؤں وہ لائے ابو قحافہ ردلاؤں کو اپنے والد ابو قحافہ کو فتح مکہ کا ٹائم پر اور اٹھا کر لائے گیا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو کیوں لائے ہو مجھے کہا ہوتا میں آتا ہوں ان سے ملنے کے لئے میں ان سے ملنے کے لئے آیا تھا سعاد بن معاذ ردلاؤں جب وہ جنگ کی خندق کے ٹائم پر کافی زخمی ہوئے تھے تو اس ٹائم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجد نبوی میں ان کا خیمہ لگایا جائے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قریب سے ان کی یادت کر سکے بار بار جا کے دیکھ سکے ان کی حالت کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ لیڈرز کے ساتھ تھے کیسے وہ گریبوں کے ساتھ تھے دیکھنا ہے آپ کو ظاہر نام کا ایک شخص تھا بخاری کی حدیث ہے جس کی شکل بہت اگلی تھی بہت ہی اگلی شکل تھی اللہ جس کو جیسے بنائے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بازار سے گزار رہے تھے وہ ظاہر کوئی چیز بیچ رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پیچھے سے گئے اور جاں کر کے اس کو پیچھے سے پکڑ لی امیجن کریا پیچھے سے پکڑ لی وہ کہنے لگا کون ہے کون ہے چھوڑو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون اس گلام کو خریدے گا تو وہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ تو مجھے پکڑے ہوئے ہیں کون اس گلام کو خریدے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میری زیادہ قیمت نہیں ملے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولیکن اند اللہ انت غالن لیکن اللہ کے نزدیک تو تم بہت قیمتی ہو اب وہ ایک عام آدمی جس کو کوئی دیکھے نہیں ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں جیتے ہیں چلے آتے ان کو کوئی دیکھتا نہیں ہے یہ ویسے قسم کا ایک آدمی تھا لیکن اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی امپورٹنس دی کتنا اچھا لگا اس کے دل کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس آدمی کو خوش کر دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے جیسے عورتوں کا طبقہ سوسائٹی کا جو کمزور طبقہ ہے عورتوں کے طبقہ ہوتا ہے آپ کو بخاری کی حدیث ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کئی بار نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہوں میں اس نماز کو لمبا بنانے کا سوچتا ہوں لیکن میں جب بخار سبھی بچوں بچے کی رونی کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں اس در سے کہ اس کی ماں کو پر کیا تکلیف گزر رہے ہوگی یا تو ماں نماز میں سے دھیان اٹھا کر گے بچے کے رونی کی طرف کرے گی یا تو بچے کو اگنور کر گے اب عبادت میں کرے گی دونوں طرف پرابلم ہے اگر بچے کو چھوڑے فیلنز ختم کرے اپنے دل میں وہ بھی پرابلم ہے اور نماز میں سے دھیان اٹھا وہ بھی پرابلم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیر کرتے تھے اب میرے بھائیوں فائنلی یہ تو کچھ 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 گلمسز ہیں ہم لوگ ایسے ہی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کیسے تھے یہ وہ شخصیت ہے جنہیں اللہ تعالی نے چنا جنہیں اللہ تعالی نے ہمارے لئے ایکزامپل بنایا میں آج اس لیکچر کے بعد میں ایکشن پلان کیا ہونا چاہیے ہمارا ایکشن پلان کیا ہونا چاہیے میرے برادرز ہم میں سے ایک ایک کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کیسے تھے کیونکہ تاکہ ہم اپنی زندگی کی سرکمسٹانسز میں کو ریلیٹ کر سکیں کہ ایسی حالات میں ہمارے نبی نے ایسا کیا تھا ایسے ڈائب کی سیچویشن آئی تھی نہ ہمارے نبی نے ایسا کیا تھا ہم بھی فالو کر سکیں ہم بھی اس چیز پر عمل کر سکیں تو میرے برادرز میں آپ کو سب سے پہلا ایکشن پلان میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آج کی اس لیکچر کو آگے کنٹینیو کرنا ہے کنٹینیو کیسے کرنا ہے آپ کی پرسنل زندگی میں میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لائف پڑھیں کونسے سرکمسٹانس میں کیا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی بھی ہے سٹارٹ کرنے کے لئے اس سے بڑی تھوڑی رہیقل مقتوم جو پرائز وننگ سیرت ہے اس سے بڑی پڑھنا ہے تو علیہ السلامی کے جو تین وولیومز میں ہیں پڑھئیے لیکن فرس پڑھ لیے پھر آگے بڑی اور بڑی ہمیں یہ جاننا چاہیے ہمارے نبی کیسے تھے دوسرا ہمیں آثنٹیک حدیثوں سے تعلق جڑنا چاہیے تاکہ کنٹینیوسلی ہمیں باتیں پتا چلے اور سے پتا چل کے کام نہیں بنے گا جتنا پتا چلے گا اتنی محبت بڑے گی دل میں تو پھر اس کا نیکس ٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ دل میں محبت آگئی تو ہمیں اتباع کرنی ہے ہمیں فالو کرنا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا ہے ہمیں ان کے پریکٹیکل مثال کو میرے برادرز کئی لوگ ہیں جو زندگی میں فالو کرتے ہیں تو دوسروں کو فالو کرتے ہیں کہتے ہیں مجھے وہ فلم سٹار کی سٹائل بہت اچھی لگتی ہے اس کی ہی سٹائل اس کے ٹائپ کی جینز پہنیں گے اس کے ٹائپ کا ٹائٹ ٹی شرٹ پہن لیں گے اس کی بیرڈ نہیں ہے تو اس کی بھی بیرڈ نہیں ہے کیونکہ بس وہ شکل زیادہ اچھی لگ رہی ہے وہ شکل مجھے اچھی لگتی ہے ایسے لوگ کہتے ہیں لیکن نہیں ہے صحیح کامیاب ایک انسان جنہیں اللہ نے ہمارے لئے ایکزامپل بنایا وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی اتباع کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو میرے برادرز اوور کم کرو دیکھیں ایسا نہیں ہے ہم لوگ ایک معاشرہ سوسائٹی میں رہتے ہیں الحمدللہ آپ لوگ تو نہیں میں شاء اللہ سعودی کے انتے ہیں تو بہت اچھا جنرلی مجھے ماحول دکھا ہے اب تک لیکن جنرلی دنیا کا حال جو ایسا ہے نا وہ ایسا ہے کہ لوگ عام طور پر یہ لوگوں سے زیادہ انفلوینسٹ ہے یہ فلم سٹار یہ سب لوگوں سے ان کی سٹائل فالو کی جاتی ہے ان کی اتباع ہوتی ہے اتباع کس کی؟ ان کی ہوتی ہے تو آئی انوائٹ یو کہ آپ ان کی اتباع کے راستے کو اور دنیا کی سارے غلط مثالوں کے راستوں کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں جیسے اللہ تعالیٰ ان قرآن میں کہا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سننت المدی عبدالعوت کی صحیح حدیث ہے کہ جو جس قوم کو کاپی کرتا ہے انہی میں سے ہے وہ جن کو کاپی کروں گے انہی میں سے ہو ان کو کاپی کروں گے فلم سٹاروں کو کاپی کروں گے انہی میں سے ہو تم اور انہی میں سے بلے میں فلم سٹاروں میں سے ہاں قیامت کے دن جو فلم سٹار ہوں گے بہت بڑے پریشانی میں ہوں گے انگلیس توبہ کر کے مریں گے تو کیونکہ ان کے کام ایسے ہے اب ان میں سے کوئی انسان ہو تو بڑا پرابلم ہے بھائی قیامت کے دن کے لئے تمہیں برادرز میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں سب کو دیکھئے ہم سب اپنی زندگی پر اپلائے کریں آج کے اس لیکچر کی آگے کا ایکشن پلان دو بتایا میں نے نمبر ون علم حاصل کرنا کہ کیسے تھے ہمارے نبی تھوڑا سا بات سنیں کچھ کچھ گلمسز ملی چلیے ڈیٹیل سٹڈی کریں گے انشاءاللہ اور سیکنڈ چیز ہے ایکشن نالج فور ایکشن علم عمل کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سچے معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے ان کی اتباہ کرنے کی توفیق دیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین